سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ناپاک جسارت کے خلاف پورا ملک یک زبان یوم تقدیس قرآن پر کراچی سے خیبر تک پوری قوم سرا پہ احتجاج شہر شہر ریلیاں اور جلوس کراچی کی وفاقی اردو یونیورسٹی میں ریلی چانسلر ساتیزہ طلابہ کی بڑی تعداد میں شرکت سویڈن کا جھنڈا نظر آتش لاہور میں تاجروں کا قرآن پاک کے نسخے اٹھا کر احتجاج کوئٹا میں مزدور سڑکوں پر نکل آئے ملون کو سخت سزا دینے اور سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ سویڈن باقی کے خلاف ملک کے چھوٹے شہروں میں بھی احتجاج بہاولپور میں تاجروں کی ریلی شہکوپورا میں سیول سوسائٹی نے جلوس نکالا اوج شریف میں جماعت اسلامی کی ریلی پیر محل میں قرآن مجید کے نسخے اور فلیکس اٹھا کر احتجاج منڈی بہاودین میں عظمت قرآن ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت اہل وطن جب بات ہو قرآن کی تو قوم ایک ہے سان ہے سویڈن پر پوری امت مسلمہ مسترب ہے قرآن پاک ہمارے قلب میں ہے یہ ہمارے لئے صرف قرارت نہیں بلکہ جینے کا کرینہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئی مشکل حالات میں حکومت سنبھالی پچھلے سال تباہکن سیلاب آیا جس سے تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے مخلوط حکومت ہر جگہ پہنچ سی آئی ایم ایس سے سٹاف لیبل معاہدہ ہو گیا نوہ ماہ کا انشورنس پیکج ملنے کی امید ہے پاکستان جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا سماجی تحفظ اکاؤنٹ کے اجراع کی تقریب سے خطاب بی آئی ایس پی کو بینظیر بھٹو کا عوامی افلاحی منصوبہ قرار دے دیا آئی ایم ایف کے بڑے سیاسی جماعتوں سے رابط ہے نئے کرس پروگرام میں معاونہ چاہتے ہیں رابطوں کا مقصد پولیسیز میں تسلسل کے لیے تعاون حاصل کرنا ہے آئندہ حکومت کو ابھی سے پولیسیز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے کرس پروگرام کی منظوری آئندہ چند دنوں میں اگزیکٹیو بورڈ اجلاس میں ہوگی دمائندہ آئی ایم ایف پاکستان ویسٹر پیریز توشہ خانہ کیس کی سمات چیئرمن پی ٹی آئی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور خاجہ ہار اس کو پیش ہونے کی ہدایات سیشن عدالت میں کیس کی سمات کل تک ملتبی چیئرمن تحریکین ساتھ کی ساتھ مقدمات میں اگوری زمانت میں 21 جولائی تک توسی چودہ جون سے لے کر آج تک شامل تفتیش کیوں نہیں ہوئے ایٹی سی جج کا اس افسار ایک بھی دن آپ لاہور میں موجود ہوئے اور کورٹ میں پیش نہ ہوئے تو زمانت خارج کر دیں گے عدالت کے ریمارکس جنہ ہاؤس حملہ کیس لاہور کی انصداد دہشت کر دی عدالت میں پی ٹی آئی کے 21 کارکنوں کی زمانت منظور کر لی سابق گورنر عمر صرف راز جیما کی اہلیہ سمیت پندرہ خواتین بھی شامل عدالت نے تھانہ سرور روڈ میں درج مقدمے میں زمانتوں پر فیصلہ سنایا پکسیم کار کمپنیز بجلی کی ترسیل میں ناکام روزانہ 12 لاکھ 37 زار یونٹ زائے ہونے لگے پنی خرابیوں کے باعث روزانہ 3 کروڑ روپے کی بجلی زائے سارفین پر مہانہ 90 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑ گیا فیسکو، میپکو، گیپکو، ہیسکو اور پیسکو شامل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجوہات دنیا نیوز سامنے لے آیا اسلام آباد راولپنڈی میں موسا دھار بارش موسم کشکبار لاہور میں آج تیسے روز بھی بادل برسنے کی پیش گوئی بابوسر ٹاپ پر دو انچ تک برف باری موسم سر، بالا کوٹ اور بادیا نیلا میں بارش دریاؤں اور ندینالوں کے بہاؤں میں تیزی کئی مقامات پر لینڈ شلائٹنگ سیاہوں کو دریاؤں کے قریب نہ جانے کی ہدایت موسیقی موسیقی